اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ گائز آج کی اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بائیناس پہ ایک نیا ٹوکن لسٹ ہونے جا رہا ہے اور لکی لی آج ہمارے پاس قریب پندرہ گھنٹے موجود ہیں کہ اس لسٹنگ سے پہلے ہم اس ٹوکن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں اور اس ٹوکن کا دوستو جو لانچ پول ہے وہ بھی بائیناس اپلیکیشن پہ اس وقت آن اینڈ آن چل رہا ہے سو لانچ پول کے تھرو مارکٹ میں آنے والے ٹوکن میں کیسے انڈ کیا جا سکتا ہے اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کچھ اس کا تھوڑا سا اہم پوائنٹ میں یہاں پہ آج شیئر کرنے والا ہوں اور جیسے ہی یہ کوائن دوستو کا لسٹ ہوگا انویشن زون میں ہم نے کیسے اس میں اہم موقع پہ انڈنگ کرنی ہے اور اپنے سرمایے کو بچا کر مزید اون اینڈ اینڈنگ کرنی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مچنا ہو تو بیل آئیگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز بہت دنیا ایسی ہے مارکٹ میں جو نیو لسٹنگ کوئن میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہے پیسہ انویسٹ کرنے کا لیکن دوسری جانب کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے اور میرے کیے ہوئے سروے کے مطابق جو ہم نے اپنے چینل کے ثرو مارکٹ میں کروائے تھے نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ نیو لسٹنگ کوئن لانچ پول کے ثرو جب مارکٹ میں آتا ہے تو اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے گائز چار پانچ چھے قسم کے مارکٹ میں نیو لسٹنگ کوئنز آتے ہیں سوائپنگ ہوتی ہے بعض اگرات ایسا ہوتا ہے کہ کوئن مارکٹ میں پہلے سے ہی موجود ہے کوئن کوئن پہ موجود ہے تو آج بائن آس پہ آ رہا ہے بائن آس پہ موجود ہے تو اوکی ایکس پہ آ رہا ہے لیکن ایک ٹوکن ایسا ہوتا ہے جو کہیں پہ موجود نہیں ہوتا اس کا ڈیٹا نہ کوئن مارکٹ کیپ جیسی ویب سائٹ پہ ملے گا نہ آپ کو کوئن گیکو پہ ملے گا کسی بھی انٹرنیشنل ہزاروں ویب سائٹ ہیں وہاں پہ اس کا ڈیٹا موجود نہیں ہوگا وہ کوئن سپیشلی اسی اپلیکیشن کے ساتھ کلیبریشن کر کے جیسے بائن آس کے اوپر اب یہ ہونے جا رہا ہے ایچ ایف ٹی کا لانچ پول جو کہ اس وقت آن ہے اور اس کا ٹوکن کیونکہ کل لسٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کا فائدہ لینے کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے سو گائز پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لانچ پول ایک سال میں بائن آس جیسی اپلیکیشن دو تین یا غلطی سے چار بار اپنے پلیٹ فارم پہ لانچ ہونے کی اجازت دیتا ہے اس سے پہلے اس کی فارمنگ سٹارٹ کر دی جاتی ہے پھر بعد میں سٹیکنگ کی بھی اپشن ملتی ہے آپ کو ساری چیزیں یہ میں سیپرٹ ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں لیکن اس ٹوکن کا فائدہ کیا ہے اس ٹوکن کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ یہ ہمیشہ ایک لمبے عرصے کے لیے انویشن زون میں رہتا ہے جہاں پر بھی ہماری انٹری غلط ہوتی ہے ہم وہاں پر اگر غلط انٹری لے کر نقصان اٹھاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ریکاور نہ کریں سٹارٹنگ کے ڈیز میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی ٹوکن میں حاصل کر کے جب نیو لسٹنگ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ شروع شروع میں ہمیں نقصان دے دیتا ہے بعض اوقات لیکن لانچ پول میں ایسا نہیں ہوتا لانچ پول میں ایک ٹوکن اپنی اسی وقت قیمت فائنل کر دیتا ہے جب ان کسی کی بھی کی ہوئی سٹیکنگ اوپن ہوتی ہے تو اس کو پرائز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پرائز مارکٹ میں کیا آئیں گے جیسے کہ میں آپ کو ایک کمپلیٹ اگزیمبل دیتا ہوں ابھی آپ ایچ ایف ٹوکن صرف ایچ ایف ٹوکن لکھ کر کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو ایچ ایف ٹوکن کا کوئی ڈیٹا نہیں ملے گا انڈ ٹریک ڈیٹا جیسا ورڈ آپ کو سننے کو ملے گا اب جب انڈ ٹریک ڈیٹا آپ پڑھیں گے تو اویسلی آپ کے ذنب میں ایک ہی سوال آئے گا کہ یہاں پر یہ اوپشن ایویلیبل کیوں نہیں لیکن ہوتا کیا ہے وہ ٹوکن بلکل فریش ہوتا ہے فریش ہونے کی وجہ سے اس کی پرائز کا زیادہ تر انہی دوستوں کو علم ہو جاتا ہے لسٹ ہونے سے چند سیکنڈ پہلے یا سمجھ لیں گھنٹوں پہلے جنہوں نے اس کی پہلے سے ہی سٹیکنگ کر رکھی ہوتی ہے یعنی کہ جیسے بی این بی سٹیک کر کے رکھے ہوتے ہیں اور ریڈیم کرنے پہ آپ کو ملتے جاتے ہیں اور آپ کو اس کی کسی حد تک اس کی پرائز کا انتازہ ہو جاتا ہے اسی سے ہی آپ مارکٹ میں ٹریڈ کر کے کچھ پیسہ کمانے میں کامیاب ہوتے ہیں سو گائز بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فائنس پہ کوئی کوئن لسٹ ہو رہا ہو تو ہمیں کوئی ٹائم مل جائے اس ٹوکن کو یوز کرنے کا اچھا اب یہاں پر لانچ پول کا فائدہ کیا ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گائز لانچ پول میں کل کو آپ فارمنگ کر کر بھی ٹوکن جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ پروجیکٹ اکثر گامیاب ہو جاتے ہیں میرے پاس ایک انیلیسس سروے موجود ہے اس کے مطابق سکسٹی فائی پرسنٹ لانچ پول کے تھرو مارکٹ میں آیا ہوا کوئن ہمیں پروفٹ دیتا ہے اور تھرٹی فائی پرسنٹ ہمیں نقصان بھی دیتا ہے تھرٹی فائی پرسنٹ جیسے کہ میں آپ کو ایک 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 ایسیمپل دیتا ہوں کہ گال کوئن مارکٹ میں آخری پروجیکٹ سا پائناس کا یہ بوری طرح فلوب ہوا بدترین فلوب ہوا اس سے پیچھے اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو جی ایم ٹی ٹوکن مارکٹ میں آیا گائز آپ میں سے کئی دوست آج میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے جی ایم ٹوکن نے ایک ورڈ ریکارڈ پروفٹ دی اس کی ریزن یہ تھی کہ جی ایم ٹی اپنے ساتھ ایک اپلیکیشن جوڑ کر لے کے آیا تھا جب تک وہ اپلیکیشن چائنا اور ڈیفرنٹ کنٹری میں پلے ٹو ارن یعنی کہ واک ٹو ارن آپ واک کریں گے تو آپ ٹوکن بھی جنوریٹ کر سکتے ہیں جی ایم ٹی کا تو وہ اپشن چلتی رہی جی ایم ٹی نے بہت پروفٹ دی دنیا کو ایک ٹائم تھا کہ یہ ساری مارکٹ کریش ہو رہی ہوتی تھی تین ماہ تک جنوری سے لے کر اپرل تک مارکٹ کریش ہوتی رہی لیکن جی ایم ٹی ہمیں ٹریٹ دیتا رہا لیکن اس کے بالکل الٹرنیٹ گال کوائن مارکٹ میں پوری طرح فلاب ہوا ٹوٹلی فلاب ہو گیا کافی لوگوں کا لاؤس بھی ہوا لیکن اب مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ یہ جو ٹوکن ایچ ایف ٹی مارکٹ میں آ رہا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی پرائس پہ اب تین یہاں پر مت ہوں گی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں فرسٹ اف آل اگر اس کی قیمت پرائس ون ڈالر آتی ہے یا ٹین ڈالر یا اس کے بعد پچاس ڈالر اب اس میں سے تین اماؤنٹ ہمارے پاس بجود ہیں ون ڈالر پہ آتا ہے تو پھر تو بعد ہی ختم ہو گئی دس ڈالر پہ آتا ہے تو آپ کو اندادہ نہیں کہ ہم نے اس میں ٹریڈ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پچاس میں پچاس اور دس کے درمیان ہماری پولیسی سیم ہونی چاہیے یہ مارکٹ میں دوستو لسٹ ہوگا چیسے ہی لسٹ ہوگا تقریبا پاکستان کے دو بجے اس کو لسٹ ہو جانا چاہیے سم ٹائم تین بھی ہو جاتا ہے ٹائم آگے بھی کر دیا جاتا ہے آپ کو یہاں پہ الٹ رہنا ہوگا تو لسٹ ہوتے ہی دوستو آپ نے دیکھنا ہے اگر تو یہ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ تک پمپ ہے تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اگر یہ آل ریڈی مارکٹ میں پھینکتے ہی اس ٹوکن کی پرائز آپ کو تھاؤزن پرسنٹ پمپ پہ دیکھنے کو ملے تو آپ نے کبھی انٹری نہیں لینی کسی بھی سورت انٹری نہیں لینی تھاؤزنٹ کے بعد فائیو ہنڈر پرسنٹ پہ بھی انٹری نہیں لینی تھری ہنڈر پرسنٹ پہ بھی انٹری نہیں لینی انٹری آپ کی دوستو جو سمجھ آتی ہے وہ دس پندرہ تیس یا چالیس پچاس پرسنٹ تک اگر یہ آل ریڈی مارکٹ میں لسٹ ہوتا ہے پمپ ہو تو آپ کو ٹریڈ دینے کا فائدہ بھی دے سکتا ہے otherwise آپ پھنس جائیں گے اس سے بہتر ایک فارمولا ہے جس سے آپ اس میں ارن کر سکتے ہیں یہ میری ویڈیو صرف بگنرز کو فائدہ دے سکتی ہے کئی ایسے دوست ہوں گے جو مارکٹ میں ایکسپرٹ ہوں گے ان کے لیے اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بگنر کیا کرتے ہیں اپنا لوس کر بیٹھتے ہیں اور پھر ایسے جو پروجیکٹ مارکٹ میں لسٹ ہوتے ہیں اس کے لسٹ ہونے کے چند دنوں بعد بلینز آف کمنٹس ہمیں مصول ہوتے ہیں کہ عثمان بھائی ہم نے فلانا کوئن بائی کیا تھا ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے وہ نیا کوئن بائی کیا تھا اب اس نئے کوئن کے بائی کرنے کے بعد obviously ایک ہی trend چلنا شروع ہو جاتا ہے اب ہم گال کا کیا کریں بھائی گال بائی کیا تھا عثمان بھائی یہ بائی کیا تھا عثمان بھائی وہ بھائی کیا تھا سو بھائی گائیز یہاں پر ایک بہت اہم معلومات ہے وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے اس ٹوکن کو پہلے دس منٹ نہیں تو پانچ منٹ اس کی مومنٹ دیکھیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں تو ایکسپرٹ بندے کے لیے ہیں ہمیں کیسے سمجھ لگے گی سو بھائیز اس کا ایک آسان حال ہے آپ کے سامنے جسٹ آپ نے اپنے موبائل میں کیونکہ کوئن کو تو بھی لسٹ ہوئے ایک منٹ ہوا ہوگا ایک منٹ آپ ایک پندہ منٹ کا چارٹ اوپن کر سکتے ہیں اس پندہ منٹ کے چارٹ میں آپ کو تمام زگ زگ اس کے ٹریک بنتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر آپ پندہ منٹ میں بھی نہیں سمجھ پائیں گے تو ون منٹ کا کھول لیجے گا فائن منٹ کا کھول لیجے گا کینڈلر چارٹ جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو اس کی ساری نقل حرکت آپ کے سامنے ہوگی کینڈلز بنتی بگڑتی دکھائی دیں گی آپ کو اس کے بعد آپ سٹارٹنگ میں ان چیزوں سے فالو کر کے اننگ کر سکتے ہیں اب اگر آپ اس کو بھی فالو نہیں کر سکتے تو اس کا بھی ایک آسان حال ہے آپ جسٹ ففٹی ڈالر کو ایک سائٹ پہ کیجئے گا سب سے پہلے ایک انٹری مذہب مان لیں وہ چار ڈالر سے پانچ ڈالر میں مارکٹ میں آتا ہے تو آپ پہلی انٹری اس میں دس ڈالر کی کریں گے تھوڑی دیر بعد آپ کو وہ انویشن زون میں لانچ پیٹ کا جو ٹوکن ہوتا ہے وہ اتنی تیزی سیاہتا ہے وہ آپ کو پہلے آدھے گھنٹے میں اگر تیس سینٹ میں دیکھنے کو ملے گا تو اگلے آدھے گھنٹے میں وہ آپ کو ایک ڈالر پہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے سو آپ اس میں تھری سٹیپ آف بائنگ کر سکتے ہیں کئی بگنر تھری سٹیپ آف بائنگ کو نہیں سمجھتے ان کے لیے وہ ویڈیو ہماری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی سو گائز آپ پچاس ڈالر سے سو ڈالر سے بھی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تین حصے کر لیجے گا تھرٹی تھرٹی اینڈ لارس ون فورٹی لیکن دونوں کی بائنگ میں فرق ہو جیسے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اگر ایک بار ایک ڈالر پہ بائی کیا تو اس کی مارکٹ ٹوٹ جاتی ہے جسٹ نائنٹی سینٹ پرسنٹ پہ آتی ہے نائنٹی اونلی نائنٹی سینٹ پرسنٹ پہ تو آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نائنٹی پہ لے لکھیں اس وقت آپ نے ویڈ کرنا ہے کم ہو بیش ایٹی فائی سینٹ پہ آنے کا تو پندرہ سینٹ کا دونوں میں فرق ہونا چاہیے پھر اس کے بعد تیس سینٹ کا لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب نیا ٹوکن لسٹ ہوتا ہے مارکٹ میں تو اتنی جلدی اسے کریش نہیں کیا جاتا لیکن اگر ہم یہاں پر پریویس کوئن کی حالت دیکھیں جی ایم ٹی کی جس کے میں نے شروع میں آپ سے یہاں پہ تعریفوں کے پل باندے ہیں وہ ایک حقیقت ہے جی ایم ٹی آپ کو ایک دن ون ڈالر کا لو دکھاتا تھا تو اگلے دن ایم ٹی کی تمام ہسٹری بیاند کی ہے سو لانچ پول کیسے ورک کرتا ہے وہاں پر بھی آپ کو پوری ڈیٹیلز مل جائے گی سو گائز اس ٹوکن سے ارن کرنے کا ہمارے پاس ایک بہت ہی سنہری موقع ہے یعنی کہ ایچ ایف ٹی ٹوکن ہیش فلو کل مارکٹ میں لانچ ہونے جا رہا ہے سو گائز ایک خوب کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے سکیں اگلی ویڈیو دکھ اللہ حافظ